اسلام علیکم کچن وید میرو میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں لائیں ہوں فریش فروٹ سیلٹ کی ریسپی بہت ہی ایزی ریسپی ہے پھل جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ صحت کے لیے بہت ہی فائدے مند چیز ہے آپ جب بھی پھلوں کو بزار سے خریدیں پھل یا سبزیاں خریدیں انہیں سب سے پہلے گھر پر لاکر اچھی طرح سے دھولیں تاکہ ان کے اوپر سے جمز ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ پھلوں کو اور سبزیوں کو استعمال کریں یہ فروٹ سیلٹ بہت الگ ٹیسٹ کا بنے گا یونیک ٹیسٹ ہے اس کا بہت ہی آسانی سے آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں اس مزید دار سے فریش فروٹ سیلٹ کو تیار کرنے کے لیے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن پھلوں کی ضرورت ہوگی آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کیلے میں نے لیا ہے تین سے چار ادد چھوٹے سائز کے اور اس طرح سے اسے میں نے کٹ لیا ہے دو کپ میں نے گرما لیا ہے اسے بھی میں نے موٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے دو ادد میں نے آڑو لیا ہے چھوٹے سائز کے ان کو بھی میں نے موٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے ایک کپ میں نے چیری لیا ہے بیج نکال کے ان کو دو حصوں میں کٹ لیا تھا ہاف کپ میں نے پائنےپل کے کیوبز لیا ہے اور ایک کپ میں نے یہ انگوڑ لیا ہے دو کپ ہی میں نے موٹے کیوبز میں کٹے ہوئے سیب لیے ہیں اور دو میڈیم سے تھوڑے چھوٹے سائز کے آم لے کر موٹے کیوبز میں ان کو کٹ لیا ہے اس سیلیڈ میں فروٹ اپنی مرضی کے بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہ تمام فروٹس ہیں جو سیلیڈ میں ڈلیں گے 3 ٹیبل سپون میں نے لیمن جوس لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیمن زیسٹ لیا ہے یعنی لیمو کا اوپر سے بلکل باریک چھلکا اتار لیا ہے شہد ہمیں چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون اب میں سیلیڈ بنانا شروع کروں گی اب ایک ادت بڑا بول لے لوں گی اس کے بیچ میں میں آم سیب اور جتنے بھی فروٹس میں نے لیے ہیں ان کو میں اسی بول میں ڈال دوں گی آپ اس میں فروٹ اپنی مرضی کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے ان تمام فروٹس کو ایک ہی بڑے بول میں ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آج کل شیری کا سیزن ہے آپ اس میں چیری بھی ڈالنے بہت ہی زبردست لگتی ہے اچھی طرح سے اسے میں مکس کر لوں گی پہلے سپون کی مدد سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں لیمن جوز لیمن زیسٹ اور شہد ڈال دوں گی 1 ٹیبل سپون بہت ہی الگ ٹیسٹ کا یہ سیلیڈ تیار ہوگا اب اسے اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی ہمارا ملدار فریش فروٹ سیلیڈ بلکل تیار ہے جھٹ پٹ یہ سیلیڈ ریڈی ہو جاتا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو میں نے بہت ہی زبردست فروٹ سیلیڈ کی ریسی بھی بتائی ہے اسے آپ مختلف طریقوں سے سرف کر سکتے ہیں اسی سیلیڈ میں آپ کریم ایڈ کر کے اسے کریمی فروٹ سیلیڈ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے طریقے سے آپ اسے مختلف چیزوں میں سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے الگ ٹیسٹ ہے بہت ہی ہیلڈی ریسی پی ہے اسے آپ ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ سبسکرائب کریں